بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شیئر کر رہے ہیں شکرگندی کی ریسیپی اور اس شکرگندی کو ہم بنائیں گے سپیشل طریقے سے اور سپرنکل کریں گے چاٹ مسالہ شکرگندی ہر کلر کی درسیاب ہوتی ہے تین کلر میں تین سے چار کلر میں درسیاب ہوتی ہے یہاں پر پرپل ہم نے چوز کی ہے ییلو پرپل وائٹ جو پاکستان میں اکثر کھائی جاتی ہے مجھے پرپل پسند آئی جو چینیز شکرگندی ہے چلیں ہم تیار کرتے ہیں شکرگندی کو ایک نئے انداز کے ساتھ سمپل سی ریسیپی ہے اور سردیوں کی جان ہے ہم نے شکرگندی کو واش کر لیا واش کرنے کے بعد سکا لیا چار سے پانچ عدد میں نے پانچ سے چھ عدد شکرگندی لیا اس کو میں سپریٹ کروں گی گریس کروں گی آئل کے ساتھ دیکھیں برش کی مدد سے اس میں آئل لگا دیں گے ہم اسے بوائل نہیں کر رہے ہیں اور آئل لگانے کے بعد ایک دیکھشی لیجئے جو گھر میں موجود ہوتی ہے نہ ہی ہم اوون یوز کر رہے ہیں نہ ہی اسے کو بوائل کر رہے ہیں دیکھشی میں آئل لگا کر ساری شکرگندی کو اس طرح سیل کر لیا ہے ہم نے اس کو بلکل اچھی طرح سے سیل کر لیں یا پھر کپڑے کی مدد سے اس کو چارہ سر سے بند کر لیں اور ڈھکن لگا لیجئے تاکہ اس کی کوئی بھی سٹیم بہار نہیں نکلنے گا ہے نیچے میں نے موٹا سا توا رکھا ہے اور اس کو فرس فائف منٹس جو ہیں ہائی فلیم پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور فورٹی فائف منٹس لو فلیم میں اس کو پکنے دیا ہے ٹھیک ہے لو فلیم میں پچاس منٹ پکنے کے بعد اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی ہے میں نے اس کو بوائنی کیا اس کو بیک کیا ہے اس کو چاہیں تو اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں اس طرح اور اس کے سائٹ کو ہے نا مسلسل میں نے اس کو ٹرنٹ کیا ہے ٹرنٹ کرنے کے بعد چیک کرتے رہے ہیں چیک کیا ہے کہ یہ کل گئی ہے نہیں اچھی طرح سے سٹیم ہو چکی ہے اور فرائی ہو چکی ہے یہ دیکھ چی کے اندر پانچ منٹس ہائی فلیم میں جب اچھی سی بھاپ بن جائے تو فورٹی فائف منٹس لو فلیم میں آپ کو اس کو بلکل دم کے طور پر رکھ کر آرام سے ٹی وی دیکھئے یا پھر چائے بنا لیجئے کچھ ادھر کام کر لیجئے تو یہ ہماری بیک ہو چکی ہے اچھی طرح سے بلکل تیار ہے اس کے بعد ہم نے چیک کیا ہے دوبارہ سے چیک کیا ہے چھوری کی مدد سے یا پھر ٹرپک کی مدد سے آپ اس کو چیک کر لیجئے یہ گل گئی ہے نہیں یہ میں نے چیک کیا ہے بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اب ہم ایسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اپنی شکرگندی کو ہم ایسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم ایسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ کین جانئے ہے اس کا چھلکہ تک اتنا اتنا کرسپی تھا تو چھلکی سمیت کھانے میں بھی بھی بنزا تھا تو آپ بالکل شکرگندی جو پاکستان میں ڈھابا سٹائل میں ملتی ہے بالکل ویسی ہی بنی ہے جو وہ مٹی میں پیک کرتے ہیں آپ اس کے بعد اس کے پر سپرنکل کریں چاٹ مسالہ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ ہے یہ جس کی ریسپی میں نے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گی میں نے شیئر نہیں کیا میں نے بنا کر رکھ دیا تھا چاٹ مسالہ تو اس طرح آپ بنائیے سردیوں کی بہترین ڈش آئی ہے سائیڈ ڈش کے طور پر آپ اسے استعمال کیجئے سردیوں میں بنائیے پچھوں کو ٹیفن میں دیجئے ہسمنٹ کو دیجئے اور سرف کیجئے اپٹائز کے طور پر اور چائے کے ساتھ سے سرف کیجئے یہ کے جانئے اتنی مستدار سی بنتی ہے کہ آپ کو پاکستان کی یاد آج ہے تو بنائیے شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب